اسرائیل کو مسلم دیش نے بچایا یہ سن کر آپ حیران ہوں گے شاید یقین بھی نہیں کریں گے جو کچھ ویسٹر میڈیا اور اسرائیل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس اٹیک میں جو کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف کیا سعودی ریبیا نے اسرائیل کو ہلپ آؤٹ کیا ہے اب سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل جائے گا اسرائیل ایران کی نیوکلئر کو ہٹ کرے گا تو اگر اسرائیل کی طرف سے ایران کی نیوکلئر کو ہٹ کیا جائے گا تو پھر ایران کا کیا جواب ہوگا اگر ہم انڈیا اور سعودی عربیا اور اسرائیل کی بات کریں جو کہ آج کے دن اسرائیل اور سعودی عربیا ایک ساتھ آکے کھڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اسرائیل جوابی حملے میں ایران کے نیوکلئر پروجیکٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کا خطرہ خود ایران کو بھی ہے تب ہی اس نے اسرائیل پر اٹیک کے بعد سے اپنی نیوکلئر فسلیٹیز میں کام کاج بند کروا دیا ہے سعودی عربیا نے اسرائیل کی مدد کی ہے ایران کے خلاف اس اٹیک میں اور سعودی عربیا اور جارڈن اس معاملے میں دونوں کے دونوں جو آئی ایم ای سی کے معاملے میں ہیں دونوں کے دونوں اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ ہیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اسرائیل جوابی حملے میں ایران کے نیوکلئر پروجیکٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کا خطرہ خود ایران کو بھی ہے تب ہی اس نے اسرائیل پر اٹیک کے بعد سے اپنی نیوکلئر فسلیٹیز میں کام کاج بند کروا دیا ہے ایران نے بھی صاف چیتامی دے دی ہے کہ اگر اسرائیل نے اس پر حملہ کیا تو انجام برا ہوگا ایران اوبزرور کی اس خبر کو دیکھے لکھا ہے ایرانین پارلی امنٹ کی نیشن سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیٹی کے سپوک پرسن ابو الفضل اموسی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ایران ان ہتھیاروں کے استعمال کے لیے تیار ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے گئے یہی نہیں ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایک بھی اور غلطی کی تو اس کا جواب دینے میں دنیا گھنٹے نہیں بلکہ سیکنڈز کا سمجھ لگے گا اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ نہ کیول جنگ شروع ہو جائے گی بلکہ یہ بہت بھیانک ہوگی جس میں نیوکلئر ویپنز کا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں استعمال ہو جائے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ دونوں دیشوں کو پتا ہے خیر اسرائیل کے پاس تو ہیں نیوکلئر ویپنز لیکن ایران کے پاس ابھی گھوشت نیوکلئر ویپنز نہیں ہیں اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے حملے کا بدلہ ضرور لے گا دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو بکشتا نہیں ہے پچھلے ایک سو ترانوے دنوں سے وہ گازہ میں ہماس سے جنگ لڑ رہا ہے شنیوار کی رات ایران نے اسرائیل پر ایک دون نہیں بلکہ تین سو سے زیادہ ڈرونز اور مسائل اداگی تھی اسرائیلی وار روم کے مطابق اس حملے میں ایک سو ستر سے زیادہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا ایک سو بیس سے زیادہ بلیسٹک مسائل شوڑی گئیں یہاں تک کہ تیس سے زیادہ کروز مسائل بھی لانچ کی گئیں حالانکہ اس حملے میں اسرائیل کو کچھ خاص نقصان نہیں ہوا زیادہ تر ڈرونز اور مسائلز کو ہوا میں ہی انٹرسپٹ کر مار گرائے گیا اس حملے کے بعد سے یہ تائے ہو گیا تھا کہ اسرائیل بدلہ لے گا اسرائیل ایران کے اس حملے کا جواب دے گا اسرائیل کے لیڈرز نے بھی کھل کر یہ کہا کہ حملہ ضرور ہوگا لیکن کب اور کیسے بسیت تائے کرنے والی بات ہے ایران کی ایک بلیسٹک مسائل اسرائیل کے نیواتم ائر بیس پا گی رہی تھی آئی ڈی ایف چیف ہرزی ہلوئی نیواتم ائر بیس کے انسپیکشن کے لیے پہنچے تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ایران کو حملے کا انجام بھگت نہ ہوگا خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے نیوکلئر فیسیلٹیز کو ہٹ کر سکتا ہے اب اس وقت جو خطرہ درپیش ہے سب کو پوری دنیا کو اور جو بات کی جاری ہے اور جس میں یونائٹی نیشنز کے جو سیکرٹی جنرل ہیں انٹونیو گودرس ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ریسٹرینٹ شو کی جائے اور اسی کے ساتھ آئی اے 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 کے چیف نیوکلئر واشڈاک یون نیوکلئر واشڈاک کے چیف کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ نیوکلئر کی جنگ نہ سٹارٹ ہو جائے اس کی وجہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اسرائیل ایران کی نیوکلئر کو ہٹ کرے گا تو اگر اسرائیل کی طرف سے ایران کے نیوکلئر کو ہٹ کیا جائے گا تو پھر ایران کا کیا جواب ہوگا ایران نے جو یہ کہا کہ اس کے پاس بھی ایسا ہاتھی آ رہے تو اس کے پاس کون سا ہاتھی آ رہا ہے کیا ایران اس کا جواب دے گا اب پرابلم یہ ہے کہ اگر اگر کیا ایسا ہوگا اسرائیل جواب دے گا اسرائیل جب حملہ کرے گا اور اس کا حملہ کیسا ہوگا اس کے جواب میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایران پھر اس کا جواب نہ دے تو یہ جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا تو اس میں اب ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے عرب نیشن سے کانٹیکٹ کیا ہے اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ عرب نیشن جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں نیتن یاہو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عرب نیشن جس میں کہ یو اے ای سعودی ریبیا قطر اور جارڈن یہ تمام کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں کان جو کہ پبلک بڑکاسٹر ہے اس کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی جو کوششیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ عرب نیشن جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے اب کیسے عرب نیشن سے اس طریقے سے کہ اسرائیل یہ خواہش ہے کہ جیسے پہلے کنٹریز جو کہ ویسٹن کنٹریز ہیں انہوں نے بڑھ کر اسرائیل کا ساتھ دیا اور ایران کی طرف سے جو ڈرون پھینکے گئے ان کو انٹرسپٹ کیا تو اگر جو عرب نیشن سے وہ بھی اسرائیل کا ساتھ دیتی ہیں تو پھر ایران کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی لیکن اب جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سعودی ریبیا نے مدد کی ہے اسرائیل کی ایران کے خلاف تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس وقت ایران حملہ کر رہا تھا اور ڈرونز پھینک رہا تھا اس وقت جو کنٹریز اسرائیل کی مدد کر رہے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویسٹن کنٹریز جس میں کہ فرانس اور یوکے جتنے بھی یہ کنٹریز جو کہ جنہوں نے انٹرسپٹ کیے ایران کے ڈرونز جا کے تو اس وقت ایسے عرب کنٹریز جنہوں نے اپنی سپیس اوپن کی اور ویسٹن کنٹریز کو جگہ دینے دی کہ وہ جو ہیں وہ انٹرسپٹ کر سکیں اور اس میں جو ہے اسرائیل کی مدد کر سکیں تو جن کنٹریز نے اپنی ایر سپیس اسرائیل کے لیے اوپن رکھی وہ سعودی ریبیا بھی ہے تو اس طریقے سے سعودی ریبیا نے مدد کی ہے اسرائیل کی اب پھر اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ جو سعودی ریبیا کی یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ انڈیریکٹلی اس کو الابوریٹ بھی کیا گیا ہے کوئی روائل ویب سائٹ ہے سب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ویسٹن میڈیا پہ یہ تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبریں ملیں گی کہ سعودی ریبیا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے اسرائیل کو لیکن اس کے بعد ابھی کے ابھی جو میں آپ کو آخری خبر دینے لگی ہوں اس کے بعد اس کے پر تجزیہ کر لیں گے کہ سعودی ریبیا نے جب یہ خبریں چلنا شروع ہی ہے اور ہر طرف آئرل ہونی ہے تو سعودی ریبیا گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ڈیکلائن کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نئی سعودی ریبیا نے ایسا نہیں کیا سعودی ریبیا نے اسرائیل کو ڈیفنڈ نہیں کیا اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا ایران کے خلاف اور یہ خبر کسی بھی ایسی روائل ویب سائٹ پر نہیں ہے اب اگر خبر تھی انہوں نے ہٹا دی ہے یا خبر تھی ہی نہیں تو پھر اتنا بہت سا جو اسرائیلی میڈیا ہے اور ویسٹن میڈیا یہ کیوں کہہ رہا تھا یا کیوں کہہ رہا یہ تو سعودی ریبیا ہی بتا سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑی اہم اور گہری بات ہے اور اس کے پرام ختم کریں گے اپنا یہ پروگرام وہ بڑی اہم اور گہری بات یہ ہے کہ سعودی ریبیا اور یو ای جس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس وقت آپ جانتے ہیں ہماس اور اس کے درمیان اسرائیل کے بیچ تو یہ جو کہا جاتا رہا کہ وہاں پر جو ہے نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی وہاں پر کتنے بم گیرے ہیں وہاں پر کیا اور ان کے پاس کھانے کونی وغیرہ اس دوران سعودی ریبیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے کانسٹس ہوئے ہیں وہاں پر شکیرہ گئی ہیں وہاں پر بی ٹی ایس کا کانسٹ ہوا ہے وہاں پر جو انڈین کانسٹس ہوئے ہیں وہاں پر سلمان بھر کے ایسے ویسٹن سٹارز جا کر کانسٹس کر رہے ہیں وہاں پر مندر بنایا گیا ہے